بی ٹی وی نیوز بیٹھے ہیں ہم نے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا ہم کسی حکومت یا سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ شہدہ کے ورسہ کی مرضی کے پابند ہیں مسلم لیکنون کے رہنما شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ پی جی ایم کا اتحاد مقاصد کی تکمیل تک قائم رہے گا شاہد خاکان عباسی نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کا ہر لمحہ ملک کے لیے بھاری ہے جتنی جلدی جان چھوٹے اتنا ہی ملک کے مفاد میں ہوگا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا مچ کے غم زدہ فراد سے تازیت کے لیے نہ جانا سمجھ سے باہر ہے ہزارہ بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں میرے پاس الفاظ نہیں کہ کس طرح اس دکھ کو بیان کرو گریب کانکنوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا پوری قوم ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑی ہے آپ ایک بے حس شخص کو پکار رہے ہیں لیکن ان کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں عمران خان بھی ایک باپ اور بھائی ہیں خدا رہا ان لوگوں کا حساس کریں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور خلیج تاون کانسل کے سربرہ اجلاس کے کامیاب نکات پر مبارک بات دی سعودی وزیر خارجہ سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے قطر اور خلیجی ممالک کے تنازات کے حل کے لیے سعودی عرب کے کردار کو سرہا دونوں وزراء خارجہ نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر بہامی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا قطر کے وزیر خارجہ سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کانفرنس کے کامیاب نکات سے خلیجی ممالک میں تعاون اور اعتماد کو فروق ملے گا کرونا کے سبب پاکستان میں مزید 48 افراد جان کی بازی ہار گئے اور مرنے والوں کی کل تعداد 10558 ہو گئی ہے نیشنل کمانڈن کنٹرول سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2435 نئی کیسے سامنے آئے ہیں اور متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4,97,510 تک جا پہنچی ملک میں کرونا کے 4,53,828 افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں اور فال مریضوں کی تعداد 33,124 ہے قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹس مین کامران اکمل پاکستان کب سے ڈراؤپ کیے جانے پر مایوس سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ کارکردگی دکھانے کے باوجود پاکستان کب سے ڈراؤپ کیے جانے پر حیران ہوں کامران اکمل نے کہا کہ کارکردگی دکھانے کے باوجود مجھے ٹیم میں شامل نہ کر کے اچھا سلوک نہیں کیا گیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پی سی بی اور ڈریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان کو مینچن کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں بلوچستان کے بیچ سر علاقوں میں سردھی کی شدت میں اضافہ کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی 10 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کلات میں درجہ حرارت منفی 13 ڈگری پنچگور میں منفی 3 زوب میں منفی 2 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیتریک اور فالو کیجئے ہمیں انسٹاگرام پر btv.pk